اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال ہے کہ غیر مسلم سے رقم لے کے یعنی وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں مسجد کی تعمیر کرنا شریع طور پر کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتے ہیں پاک کو ہی پسند کرتے ہیں ایسا مال اور ایسے شخص کا مال جو ناپاک ہے چاہے وہ شخص ناپاک ہو غیر مسلموں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ان المشرقون ناجسن یہ لوگ جو ہیں یہ نجاست والے ہیں نجس ہیں ناپاک ہیں پلید ہیں تو ان کی کمائی اور ان کا ذریعہ معاش جو ہوتا ہے وہ بھی عمومی طور پر ایسا ہی ہے بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے تھے ضرورت بھی تھی تو ایک بڑا نوجوان اور مشہور اپنے فن میں اور مارکار آئی میں وہ آذر ہوا تھا اسلحہ لے کر کہ میں آپ کے ساتھ مل کے دشمنوں سے لڑتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مسلمانوں گواہی دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی تو اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرقوں سے مدد نہیں لیتا ہوں اسی طرح توفہ بھی آپ قبول نہیں کرتے تھے جب تک اس طرح کی بات کا یقین نہیں ہو جاتا تھا تو مسجد جیسی پاکیزہ جگہ پہ اس طرح کے ناپاک شخص کا ناپاک مال یہ کتن زیب نہیں دیتا یہ مسلمانوں کی عبادت گاہے ہیں اور ان کی طہارت کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے ایسی جگہوں سے سخت گریز کرنا چاہئے واللہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی